چھیک ہے رضی صاحب آپ کیا کہیں گے جو پیپلز پارٹی کی تنقید جائز ہے یا پھر انتخابی سٹنٹ دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ آج کے دن جو ہے یہ نوٹ کر لیں آپ آج بقاعدہ سے کیمپین ہو گئی ہے شروع الیکشن کیمپین اور یہ اس کی نشانی ہے امن نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بھی کچھ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے دو جرنیلوں اور چار ججز کا نام لیا ہے بقاعدہ اپنے اس انٹرویو کے اندر اور پنامہ بینچ کو ایز ای بینچ جو ہے وہ نامزل کیا ہے جن جیلز کا نام لیا ہے اس میں ایک سیٹنگ جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے اس لیے میں نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ نریٹیو کے حوالے سے جنگ شروع ہو گئی اب آجائیے الیکشن کمپین شروع ہو گئی اب آجائیے اس کے اوپر یہ جو مطالبہ کیا ہے نا انہوں نے کہ مسلم لیگ نون ہمیں دے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بلواستہ طور پر کہ موجودہ کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا تطیمہ ہے یا اس کی کنٹیلیوٹی ہے اور اس لیے ہم مسلم لیگ نون سے مطالبہ کرنے ہیں اور اس مطالبہ کرنے کے دوران انہوں نے بڑی مہارت سے اپنا دامن ان پندرہ ماہ کے بیگج چھے چھڑوانے کی کوشش کی ہے جس کے وہ ایکول پارٹنر رہے ہیں وہاں پہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر کسی پارٹی کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں اگر کسی کے پاس پندرہ ماہ کی پرفارمنس نہیں ہے تو کسی کے پاس تین سال سات ماہ ایکیس دن کی بھی پرفارمنس کوئی نہیں ہے یہ ہم بڑی کنوینیس کے ساتھ بھول جاتے ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے اسی لیے وہ پہلے جا کے جیل بیٹھ گئے ہیں نا کہ ہم مظلومیت کا بیانیاں بیچیں گے اچھا ایوز پارٹی کہتی ہم سے بڑا مظلوم کون ہے ہمارے تو شہدہ جو ہے وہ گڑی خدا بخش کے اندر دفن ہے اور ہم نے تو جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور نواز شریف صاحب نے بھی مظلومیت کا بیانیاں کھیل دیا کارڈ کھیل دیا کہ مجھے کیوں نکالا اور میں جناب میرے ساتھ ظلم ہو گیا اور آپ کا منڈٹ جو تھا وہ چوری ہو گیا تینوں پارٹیاں الحمدللہ اگر میدان میں اتریں گی تو مظلومیت کا بیانیاں لے کے اتریں گی اور مظلومیت کارڈ کھیلیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ ان میں سے تینوں میں سے جب ایک ہی سودا مظلومیت کا بکرا ہوگا تو وہ کس کی مظلومیت خریدے گا اور الیکشن والے دن جا کے اپنی رائے کا اظہار کرے گا میری رائے کے اندر پی پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پر پی ایم ایل این کو پن کیا ہے کہ جناب گزشتہ جو پندرہ دن کی جتنی ناکامیاں تھی پندرہ ماہ کی اس کے آپ کا سوروار ہیں اور ہمارا اس سے کوئی لے نہ دینا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رضی صاحب جیسے بھی مسلود نے بات کی ہے اس تحقام سیاسی اس تحقام کے ساتھ ہی جڑا ہے تو جو اس طرح کے میجورز ہیں جو اس طرح کے اقدام ہیں اس سے ملکی معیشت پر بھی کچھ اثر پڑے گا کیونکہ مہنگائی پہ تو ابھی تک کوئی اثر نہیں پڑا ہے مہنگائی تو مزید بڑھتی جا رہی ہے عام آدمی تک ریلیف نہیں پہنچ پا رہا ہے ہاں دیکھئے یہ معاشی استحقام اور سیاسی استحقام والا جو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے ہم نے بہت زیادہ پولٹیکل سپیکولیشن کے اندر اور پولٹیکل اپ ہیول کے اندر ساؤتھ کوریا اور جپان کو بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں پہ تین تین دن میں پرائیم میریسٹر بدل جایا کرتے تھے اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے سر پھڑتے تھے اور وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے لیکن میں بارال مسعود بھائی کی جو بات ہے آرگومنٹ ہے اس سے ایگری کرتا ہوں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہمارے ہاں جو آن لائن پیمنٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ جو ہے اس کا والیم ہر سال تقریباً ڈھائی گناہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے سال اگر سبوں نے آن لائن پیمنٹ کی تھی تو اس طفعہ ڈھائی سو لوگوں نے یا ڈھائی سو عرب روپیہ سو عرب کے مقابلے میں ڈھائی سو عرب روپیہ آن لائن پیمنٹ ہوگی یہی ڈیجیٹل ہی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی تو گمک نہیں آگیا کوئی چیز نہیں آگی یہ سارے پولٹیکل گمک ہیں جو کہ اس حکومت کو نہیں کرنے جیسے مسعود رضا صاحب نے فرمایا یہ ان کا کام نہیں ہے وہ الیکشن کروانے آئے ہیں وہ الیکشن کروائیں یہ سارے اقدامات ایسی گورنمنٹ نے کرنے ہیں جس کو پانچ سال کا منڈٹ ملے اور وہ شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ڈسیئن لے سکے بارال یہ اس طرح کے گمکس اس لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم کوئی بہت بڑی پر فورمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھئے نا یہ میں بتایا گیا کہ لاہور کے اندر جب آدمی چیف نے وہاں پہ خطاب کیا ہے بزنس مہنوں سے تو وہاں پہ کچھ بزنس مہنوں نے جنابے نکوی صاحب جو ہیں کیا نام ہے ان کا محسن محسن نکوی صاحب کو مکھن لگانے کے لیے کہا کہ یہ بہت اچھا پر فورمنس کر رہے ہیں اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو جاری رکھا جائے آگے سے چیف صاحب نے آگے سے شاٹ اپ کال دی انہوں نے کہا کہ ہم آئین سے باہر نہیں جائیں گے اور جتنا ان کا مدد ہے اتنا یہ مدد آئین کے مطابق گذارے اور اپنے گھر گئے اور اتنی دیر میں میکسیمم کنٹیبیوشن کر لیں ہم تو اس طرح کی چاپ لوسیوں پہ ہم نے چاپ لوسیوں پہ چاپ لوسیوں پہ لیے برکل چاپ لوسیوں پہ لیے برکل چھیک ہے تو اس پہ اتر آتے